اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہو گئی محمد راشد آپ کے ساتھ اگن دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو میں ایک ریزن کی وجہ سے بنا رہا ہوں ریزن کیا جی میرے ایک دوست اور یہ میرے جو سمجھ نہیں کہ فارمن نے مجھے کال کیا اور مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا پاکستان میں کوئی ایسے مشین آویلیبل ہے جس سے میں آنین کا سیٹ گروہ کر سکتا ہوں سیٹ سو کر سکتا ہوں لیبل کی کاس بہت زیادہ ہے تو کیا مجھے ایسے کی مشین مجھ سکتی ہے تو اس کے بارے میں میں سرچ کی ہے اور مجھے کچھ ریزرٹس میں نے تو یہ دو مشینیں ہیں بلکہ مشین تو ایک ہی مجھے اچھی لگی ہے تو میں نے کہا اس کے بارے میں تو اسی ڈیٹیل آگا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس پروڈک کے بارے میں دیٹیل دیتا ہوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو سے پہلے ایک اور بات انفرچنٹلی پاکستان میں یہ دونوں مشینیں بلکہ نہیں ہیں تو ماظرت کے ساتھ شاید ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی بھائی کو اچھی لگی اور وہ یہ مشین بنوا لے بہت اچھی بات نہیں تو میں اس کے بارے میں ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے کون سی ویب سائٹ سے آپ کو یہ مشینیں مل جائیں گی وہ سکتا ہے وہ پاکستان نے آپ کو سپلائی دے دیں اس کی تو ماؤائی اچھی چیز ہے اگر کوئی ماؤائی ماؤائی لیتا ہے تو تو سکر صحیح بھی شیئر کریں باقی میں اس مشین کو تھوڑا سا دکھا دیں تو وہ سکتا ہے ہم میں ہمارے پاکستان میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں سپیشلی فیصلہ بادس کا اور سیال کوٹ اور مجھنوں والے کے لیاز میں میں نے اسے لوگ دیکھئے جو چیزوں کو دیکھ کے اس کو بنا لیتے ہیں تو اگر کوئی بائیل سے بنوا سکتا ہے تو لازمی بنائیں کیونکہ آنین کی سیڈ کی سوئنگ جو اینائی کی بڑا مسئلہ ہے نرسیری کے لیے جب آپ سیڈ کی سوئنگ کرتے ہیں تو بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اگر یہ چیز مل جاتی ہے تو ہائیبرٹ سیڈ ہے ہائیبرٹ سیڈ ایکسپینسیب ہوتا ہے بہت ایکسپینسیب ہوتا ہے آپ تو فورٹی پائیف اور ففٹی تھاؤزن کی رینج میں چلا گیا ہے تو یہ ایک بردار سے باہر اگر اس کی سیڈ کی سوئنگ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو جرمیلیشن ایشو کر جائے تو یہ چیز آپ کی بہت ہیلپ کرنے والی ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں مشینیں کیسے کام کر رہی ہیں اور یہ بھائیوں نے شیئر کی ہے ان کو ان کا کردر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو یوٹیوب پر دیا ہے تو انہوں نے دونوں مشینوں کو ایک ویڈیو میں لے کر آئے ہیں اور آپ کو بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی گے اور انہوں نے کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ہے جی اس کو دیکھتے ہیں یہ جس بھائی نے بنائی ہے اس کا نام بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ سروانک کمار صاحب ہے کوئی انڈین اور انہوں نے کانٹیک نمبر بھی دیا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے کیسے بنائی ہے اس کو ذرا اور ڈیٹیل سے آپ ان سے پوچھ کے بھی بنوا سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کا پورا مرڈل بنا کے دیج دیں اسے سے کوئی بھائی انسٹر تعلق بنائے اور اسے مکوا لے ٹھیک ہے یہ آپ خود کھینچ سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی اٹریکٹر کے پیچھے بھی لگا کے آپ اس کو کچھوا سکتے ہیں یہ بھائی تو اسے خود کھینچ رہے ہیں اور مجھے تھوڑا سا اس میں ایک ایشو نظر آ رہا ہے اس مشین میں کہ ہو سکتا ہے یہ کیونکہ سیڈ جو انین کا سیڈ ہوتا ہے وہ ترہا چھوڑا سائز میں ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے جو آپ اس کا سراخ ہوتا ہے جس میں سے یہ سیڈ ایک کی پیچھے جا رہا ہوتا ہے اگر وہ سراخ اتنا لیمٹ ہیڈ ہے کہ وہ ایک سیڈ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا امنا پھر آپ کا سیڈ اس میں برز زیادہ جائیں گے یہ مشین مجھے اوپی سیڈ کے لگانے والوں کے لئے بہت اچھی لگ رہی ہے جو اوپی کی سوئنگ کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہے اگر وہ اس سے سوئنگ کریں گے تو امید ہے کہ اس سے ان کا کافی سادہ فائدہ ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ جو لوگ دو سے تین کیجی تک سیڈ لگاتے ہیں ایک اکڑ میں وہ اس مشین کے ذریعے سے ون کیجی اور ایٹھ ہنڈڈ گرامز تک سیڈ پر اپنا اکڑ لگا سکتے ہیں اور پروڈکٹی کو بھی مسئلہ نہیں آئے گا تو اچھی مشین ہے جی یہ جو دوسری مشین ہے جی یہ جناب کس کمپنی کی ہے میں یہ بتا دیتا ہوں یہ موڈینٹ کمپنی ہے جی موڈینٹ کمپنی کا نام ہے جی موڈینٹ کمپنی ہے یہ وہ بنا رہی ہے ان کے پاس اس طرح کے اور بہت ساری مشینیں ایبیلیبل ہیں تو جس میں سے یہ ملٹی سیڈر ایکس فائیب کے نام سے ہے ملٹی ملٹی سیڈر ایکس فائیب کے نام سے یہ جو مشین ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے یہ بڑی زبردست مشین ہے اور آپ اس سے جو ہے نا اپنی جو کھیلیاں ہیں جو آپ جو بیڈز بناتے ہیں اس کے اوپر آپ اس سے سوئنگ کر سکتے ہیں اس کی امدر جو روز بنانے کا ہو ہے وہ آپ اس سے سیون روز آپ ایک ٹائم میں لگا سکتے ہیں اور رو ٹو روڈہ جو ڈسٹنس ہے وہ ون ففٹی ٹو منیمم ایم 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 اس سے میکسیمم آپ جتنا بر سے ایڈزس کر سکتے ہیں آپ اس سے یہ کام کیسے کرتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کسی ٹریکٹر کے ساتھ یا پیچھے اس کو بیٹھ کے کھین سکتے ہیں آپ نے ہاتھوں سے بھی کھین سکتے ہیں اس کو یہ ہر سیڈر کے اوپر ایک چھوٹا سا باکس ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس باکس کے اندر آپ سیڈ ڈال دیں گے اور اس کے اندر پھر ایڈیسر ہیں جو ٹائپ کا آپ نے سیڈ ڈال لیں اس سیڈ کا آپ نے اس کے اندر رنگ ڈالنا ہے جس کے اندر اس کے سائز کے سراغ بدل کے وہ گھمتے جاتے ہیں اور ایک ایک سیڈ نیچے ڈالتے جاتے ہیں اس کو ویڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ویڈیا میں یہ کیسے کریں یہ سائٹیں کیچیں جہاں سے آپ ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے منگوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے جی یہ ملٹی سیڈر جو ہے ملٹی سیڈر ایکس پھائیو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ان میں سے اور بلیو می اگر یہ پاکستان میں اویل بلو یہ آنین کی سوئیم یا نرسری کی جو کے لیے آپ سیڈ لگاتے ہیں ویڈز کی اوپر یہ کسی بھی جگہ میں تو یہ اس کام کو بہت آسان کرنے گا آپ کو لیبر کی کاس بہت ساری بچ جائے گی آپ کو بھرای کر ملٹی سکتے ہیں ان کے پاس اور بھی ب one اچھے والے ہیں مجھے اچھا لگا ہے یہ اچھا لگ ہے اس کے علاوہ ان کے باس آنین فرج کے لیے ٹرے لیے ٹرے اسوسٹر کے لیے اس فرج کے لیے ان کے پاس آمیندہ ان کی ہوسٹر کے لیے اسقوم کو بھر پپس سیڈر ملٹس کے لیے ہیں اس ورک پسھر تھری کے لیے آپ کو بھر پider کے لیے سیکو سارا اگر میں سے بھی ٹھا بُو دھے ٹھا۔ چلیں جی یہ جو سیڈر ملٹی سیڈر ایکس فائف ہے اس کی دیکھتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اوپر کے اوپر انہوں میں ہر ایک کو ایڈجسٹ کرنے کا بڑا اچھا اپشن دیا ہوا ہے اس میں آپ سیون اے کی ٹائم پہ سیون لائنز میں سوئنگ کر سکتے ہیں اور ہر ایک لائن کے لیے اپنا ایک باکس دیا ہوا اس کے اندر آپ سیڈ ڈالیں گے یہ سنگل یا ٹو یا ٹھو ہو سکتا ہے یہ سیڈ پھینکتا ہو اس کو داتا جائے گا آپ نے جسٹ اس کو پول کرنا ہے کھینچنا ہے آپ نے اس کو یہ زمین کے اندر خود اپنے سیڈ ڈالتا جائے گا سیم سیڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس طرح کے سیڈر پاکستان میں اویلیبل ہیں لیکن وہ زیادہ تر بڑے سیڈ کے لیے ہیں اگر پاکستان میں یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ بہت سارا زمیندار کا بہت کام آسان کر دے گی یہ گری نکالنی ہے جس کے اندر سے یہ سیڈ پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پوری کٹ آئی بھی ہے جس کے اندر آپ مختلف قسم کے سیڈ جو بھی آپ نے لگانے اس حساب سے انہوں نے کلرز دیئے ہوئے ہیں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ کون سی سائز کا آپ کا سائز ہے سیڈ کا آپ نے اس حساب سے اپنا سیڈ اس کے اندر جو بھی لگا دینا ہے اور ساتھ میں ایون کی ڈسٹنس دیا ہوا ہے کہ آپ نے تین انچ پر لگانا ہے چار انچ پر لگانا ہے اور مختلف سائز میں آپ اس کے اندر سیڈ لگا سکتے ہیں بڑی اچھی مشینہ دیکھتے ہیں اس کو یہ کام کیسے کر دی اس کے اندر سے جس آپ نے وہ ڈالا اپر سے اس کا لکر ڈال ہے وہ کلپ ڈال کے اس کو پیٹ کر دی اس کو لک کر دی لک کر دی انہوں نے لک کرنے کے بعد جس آپ نے اس کے اندر سیڈ ڈال لیا ہے اور سیڈ کے بعد آپ نے اس کو پیٹ کے اندر کل کر دی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کچھ کیسے کام کرتے ہیں یہ زمین پر اس کا جو نا پیچھے سوکر جو ہر سیر کو اپر سے مٹی ڈل پڑھا گیتا ہے دیکھیں جی کیسے کام کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے بیڈز کے اوپر لگا سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں بیڈ کرو جان بہت کام ہے زمین کے اوپر ہی لوگوں نے بیڈ بنائے ہوتے ہیں تو اس ان کے لیے بہت اچھا ہے اور ہائیبریڈ سیر ہے جی آپ کا لیبر کی کاسٹ بھی بچ جائے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس مشین سے دیکھیں انہوں نے اپنے کانٹیک نوبر بھی دی ہوئے کانٹیک نوبر بھی دی ہوئے اگر نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں یہ ڈیٹیلز ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن سے جا کے اس کمپنی کی اور اس مشین کے بارے میں اور بھی انپرومیشن لے سکتے اور کوشش کرنے اگر کوئی بھائی بنگوا لیتا ہے تو اس بہت اچھی مشین لگی مجھے تو بہت اچھی لگی ہے تو بہت سارے لوگوں کے کام آسان ہو جائیں گے اس سے تو اسپیشلی ان فارمرز کے لیے جو چھوٹے پیمانے میں کام کرتے ہیں جو لیبر کی کاسٹ نہیں افورڈ کرسکتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی مشین ہے بلے ازمیدار تو اپنے لیے بڑی مشینیں پرچیس کرسکتے ہیں تو ان کے لیے بہت چھوٹے زمیداروں کے لیے بڑی اچھی مشین ہے دیکھئے اس میں ایڈجسیبل دیا ہوا ہے آپ اس میں تین لگانا چاہتے ہیں آپ دو لگانا چاہتے ہیں جتنے ہی روز آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اپنے مرزی کا روز کا ڈسٹنس آپ ملجس کرسکتے ہیں یہ بھی دیکھیں اس کا ایک ایڈوانس شیپ ہے جو میں آپ کو اس وقت یہ فاسٹر فائیو کے نام سے ہے سیم یہ بھی یہی کام کرتے ہیں اور اس اس کا بھی انہوں نے ایڈیو میں دیا ہوگا ہے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اس میں بھی دیا ہوگا یہ اس کی آپ لائنس ایڈجس نہیں کرسکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈیا فکس کی ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں زبردست مشین ہے یہ بھی جی اور اس کا بینفٹ جو مجھے نظر آیا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا لیبر کی کاسٹ بچ جائے گا آپ کی اور اس مشین سے آپ نے فکس جو روز ہے جو آپ کے جو جس میں آپ سائزز روز کا ڈسٹنس نیچہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے بہت تیزی سے کام کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے مجھے یہ مشین بھی بہت اچھی لگی ہے بڑے سیڈ کیلئے بھی انہوں نے ایک مشین پر آئی گیا ہے اس کا بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں بڑے کا سیڈ لگانے کیلئے بہت زبردست مشین ہے یہ مٹر کا سیڈ لگانے کیلئے مشین ہے بلکہ یہ مٹر کے ساتھ ساتھ میرا خیال سے میس کے لگانے کیلئے بھی یہ مشین ہے اچھی مشین ہے تو میس کے تو پاکستان میں مشین آویلیبل ہیں لیکن یہ مشین مجھے اچھی لگی ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ اچھی چیز کو اڑاپ کریں جتنے اچھی چیزیں وہ لے سکتے ہیں وہ کو لینے چاہیے لیکن کلچر ایک بزنس بھی ہے جسٹ فارمنگ نہیں ہے ایک بزنس ہے تو بزنس کے لیے آپ نے اپنے پوز اور کونز دیکھنی ہے کہ جہاں آپ کے نقصانات ہو رہے ہیں اس نقصان کو آپ جتنا ہر بچا سکتے ہیں بچائیں تو یہ مشین ایجین کی ویڈیو کو انجوائی کریں دیکھتے رہیں ڈیٹیل کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں سائٹس کا ایڈرس ڈال دیئے ہیں وہاں سے آپ کی ڈیٹیلز جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے شیئر کیجئے اگر کسی اور کو کسی بھائی کو کسی طرح کی مور انپومیشن چاہیے تو لازمی اپنی کمینٹس میں مجھے شیئر کریں یا میرے ویبسائیٹ پہ ہے جو میرے ویڈیو ایڈیو بھائیس سے جو میری اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے مجھے سپورٹ پہلے اگر آپ مجھے موٹیویٹ کریں گے اور مجھے سسائی کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ مجھے دیکھنے والے تیرے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اور ویڈیوز بنا ہوں گا میں چاہتا ہوں کہ نولیج کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے شیئر کریں اپنے دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی